بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیدہ انشاءاللہ سامین و ناظین خیر و وفیت سے ہوں گے اگر آپ کرز کے بوجھ تلے دب چکے ہیں کرزدار روز آکے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں بچوں کے سامنے محلے داروں کے سامنے رسوا کرتے ہیں اور آپ پریشانی کے عالم میں اپنا فون بند کر چکے ہیں کہ یہ بار بار مجھے کال کر کے تنگ نہ کریں اتنا زیادہ کرز ہے جو ادا کرنے سے آپ آجز آ چکے ہیں تو آج آپ احباب کے سامنے ایسا ایک وظیفہ ہوں گا جس کے ساتھ انشاءاللہ اگر پہاروں کے ماند بھی کرز ہوگا تو اللہ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے جامعہ ترمزی میں یہ روایت موجود ہے مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک مکاتب گلام آیا مکاتب گلام اسے کہتے ہیں جس نے اپنے مالک کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ میری آزادی کی کیا قیمت متعین کرتے ہیں مثال کے طور پہ وہ کہہ دیتا ہے چالیس دینار تو یہ کہتا ہے کہ اگر وہی دینار میں آپ کو دے دوں لٹا دوں تو کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو وہ مالک اس کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کر لیتا ہے تو یہ مالک کے کام کے بعد وقت نکال کے ایکسٹرا وقت نکال کے بہت زیادہ محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تاکہ میں اتنی رقم جوڑ کے اسے ادا کروں اور اپنی آزادی حاصل کر لوں تو ایسا گلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں اس کرد سے آجیز آ چکا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آ مجھے کوئی دیرم و دینار انایت فرمائے مجھے کوئی رقم اتنی انایت فرمائے تاکہ میں اپنی آزادی حاصل کر سکوں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ اتا فرماؤ جو مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتا فرمائی تھی کہ اگر پہار کے ماند بھی کرد ہوگا تو اللہ اسے آپ کو نجات اتا فرمائیں گے تو اس نے کہا جی ضرور وہ مجھے انایت فرمائے تو اس سے ایک جو حکمت میں حاصل کر چکا ہوں جو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک حکمت جو پشیدہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو شخص کسی سے کرز لیتا ہے اگر بہ آسانی اسے کرز ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کسی اور سے بھی لیتا ہے اسے یہ عادت پڑ جاتی ہے وہ جگہ جگہ سے کرز لیتا رہتا ہے اور اسی طرح اپنی زندگی کا وہ معمولات زندگی کو چلانا شروع کر دیتا ہے محنت نہیں کرتا مزدوری نہیں کرتا بس بیٹھے کبھی اس سے پیسے لے لیے کبھی اس سے پیسے لے لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اسے وظیفہ بتایا اور اس شخص نے اس گلام نے محنت کی اور ساتھ میں یہ وظیفہ کیا اور یہ کہتا ہے کہ چند ہفتوں میں ہی اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرا سارا کرز دور فرما دیا اور مجھے اسے نجات اطاع فرما دی توقل بھی ضروری ہے اور ساتھ میں کوشش بھی ضروری ہے جس طرح کا توقل پرندے کرتے ہیں ان کا اللہ پر توقل کس طرح مضبوط ہے کہ یہ صبح نکلتے ہیں اور خالی پیٹ نکلتے ہیں پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں اس مال کو زخیرہ نہیں کرتے جوڑتے نہیں ہیں ان کا اللہ پر توقل بھی ہے کہ میں صبح ہم دوبارہ نکلیں گے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا یہ جوڑتے نہیں ہیں لیکن ساتھ میں یہ محنت بھی کرتے ہیں اگر اس طرح آپ کرز کے بوئی تلے دب چکے ہیں تو محنت کریں کوشش کریں ساتھ میں یہ وظیفہ کریں جو میں آپ حباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے ساتھ اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گے وہ وظیفہ کیا ہے اللہم مکفینی بحلالی کا انحرامی کا واغنینی بفضلی کا امن سواک یہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں اللہ کی رحمت کے ساتھ جتنا بھی کرز ہوگا وہ اللہ پر دور فرمائیں گے اور آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ